پیغامہ اسلام انگلیش اسکول میں سائنس ایگزیبیشن کا ہوا ہے انعقاد بچوں نے دکھائی اپنی پرتیبہ آج مانگو گلاب باغ استیت پیغامہ اسلام انگلیش اسکول میں سالانہ سائنس ایگزیبیشن کا آئیجن کیا گیا جس میں سکول میں پڑھ رہے ہیں بچوں نے سائنس کے چھتری کے موڈل بنا کر اپنے ہنر کا مظاہرہ کیا بچوں نے چندریان 3 سولر سسٹم وارٹر سائیکل بیت المقدس تحریک پیغامہ اسلام کا موڈل تیار کر وہاں موجود مکہ عطیتھی اونگ ججیس کا دل جیتا آج کے اس کارکرم میں مکہ عطیتھی کے روپ میں رانچی سے آئے الزبر انسٹیوشن کے مینجنگ ڈائریکٹر عبداللہ خان ورکرز کالیش کے پروفیسر جاوید انساری الہرہ لیبرری کے سنستاپک شہنواس کمر اونگ سماسیوی رضی نوشاد اور تابش خان مکہ روپ سے موجود تھے راچی سے آئے مکہ عطیتھی عبداللہ خان کو پیغامہ اسلام انتظامیہ کے دوارہ شال پہنا کر اونگ مومنٹو دے کر ان کا سواگت کیا گیا تحریک پیغامہ اسلام کے سنستاپک مولانا سیف الدین ازدک نے کہا کہ ان کا یہ سیکچک سنستا مدرسہ بھی ہے اور اسکول بھی ہے یہاں دین اور دنیا کو گلے ملانے کے مقصد سے پڑھائی کرائی جاتی ہے اسکول میں ہاف ٹائم مدرسے کی پڑھائی کرائی جاتی ہے اور ہاف ٹائم سی بی ایسی پیٹن انگلیش اسکول کے پراروپ میں پڑھائی جاتا ہے اسکول کے پرنسپل آمیر اختر نے بتایا کہ یہ سائنس ایگزیبیشن اسلامی مدرسے کے لیے نیا کانسپٹ ہے اس سائنس ایگزیبیشن میں موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے موڈل تیار کیا گیا ہے اور یہاں کے بچوں نے یہ پروف کر دیا ہے کہ انہیں اسلامی نالج کے ساتھ ساتھ دویاوی نالج کی بھی پڑھائی کرائی جاتی ہے اور وہ ان دونوں چھتر میں پورے فوکسٹ ہے سب سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ ہمارا پیغانے سلامیش اسکول اسکول بھی ہے مدرسہ بھی ہے یعنی کہلو کہ مدرسہ بھی ہے اسکول بھی ہے اب تک اسکول اور مدرسے علایدہ علایدہ تھے اور فرحانے والا بچارہ کنفیوز دے ہوتا تھا کہ بھئی ہم مدرسے بھیجیں دین کی تعلیم دیں دنیا کی تعلیم دیں حالات کے مطابق انہیں اسکول نہ بھیجنا چاہیئے اور ہاں یہ ہوتا تھا کہ اگر اسکول میں گیا تو دین کی خبر نہیں ہے اور دین حاصل کرنے کے لیے بچارہ مدرسے بھی گیا تو اسے پتہ نہیں ہے کہ دنیا میں کیا چل رہا ہے سائنس کیا ہے ٹکنالوجی کیا ہے میڈیکل سائنس کیا ہے ایورسیزیں کیا ہیں یہ بہت سارے جگہوں کے ساتھ ساتھ یہ جمشرتپور میں تحریک پیغانے سلام کے جانب سے یہ کوشش کی گئی ہے اور الحمدللہ لوگوں کی طرف سے اچھا ریزلٹ آ رہا ہے کہ دین اور دنیا کو گلے میں لا دیا جائے اس لیے یہاں الحمدللہ رب العالمین ہاں کائی مدرسے کی تعلیم ہوتی ہے اور ہاں کائی مدرسے کی تعلیم ہوتی ہے اور مدرسے سیمیسی پیٹن پر نیش میڈیم کا یہ اسکول ہے اور اچھا پیغام جا رہا ہے کہ اپنے وضا قطع کے ساتھ ایک اچھے مسلمان بننے کے ساتھ ساتھ ہم اس دیش کو پیسے ہم ترقی کی منزل پر پہنچا سکتے ہیں ہم قوم کو کیا اچھا دے سکتے ہیں یہ کوشش ہو رہی ہے میں آج کے اپنے پڑھے لکھے نوجوانوں سے متعلق میں نے ارس کیا تھا کہ جو بیچارے پڑھے لکھے نہیں ان کو جانے بھی یہ قابلے رہا ہم جو ہمارے پڑھے لکھے نوجوان بھی ہیں ان کو دیکھ کر کے افسوس آتا ہے پرس آتا ہے رونا آتا ہے کہ نہ ان کو نماز پڑھنے کا طریقہ معلوم ہے نہ عدب ان کے اندر ہے نہ تہزید ان کے اندر ہے نہ شائزتیو ان کے اندر ہے نہ ان کو اپنی تاریخ معلوم ہے نہ ان کو اپنے برائٹ فیوچر کے لیے کچھ سوچنے کے لیے کچھ کرنا ہے ان کا ماضی کیا تھا ان کے اصل ہیروز کون ہیں انہیں یہ پھٹا نہیں ہے یہ وجہ ہے کہ یہ اسی کنسپ کے ساتھ یہ اسکل قائم کیا گیا ہے یہ دارہ مدرسہ قائم کیا گیا کہہ لیجئے کہ جس میں سائنس تکنالوجی بھی ہو دین بھی ہو قرآن بھی ہو حدیث بھی ہو سنت بھی ہو اور ایک نوجوان کانیاب ہر لحاظ سے کانیاب ہو کہ وہ میدان میں نکلے میرے جللہ یہ بھی کہا کرتا ہوں گارجین سے کہ آپ کی بچے کم پہنے چلے گا لیکن آپ کے بچے معدب ہونے چاہیے آپ کے بچوں کے اندر عدد 30 تحذیب آنی چاہیے آپ کے بچوں کے اندر دین آنا چاہیے دین کی بیسک تعلیم تو ہر دچے کے اندر ہونی چاہیے تو اللہ توفیق عطا فرمائے سمو کو یہ ایک بڑا کنسپ ہے اور اس کے آگے بھی ہمارا بہت بڑا پروران ہے جو آپ نے دیکھا ہوگا یہ نولیج سٹی کا پروران ہے اللہ نے چاہا تو ہم اس کو کمپلیٹ کرنے کے بعد اس فلڈنگ کو ایک بڑے ٹیمپس میں بڑے پلاننگ کے ساتھ ہم اس کو زمین پر اتارنے کا ملوک پوشش میں لگے گئے ہیں بہت شکریہ سب سے پہلے میں بتا دوں کہ یہ سائنس ایگزیویشن کا پروگرام آج کے دن یہاں رکھا گیا تھا جو کی ایک نیا کونسپ ہے ایک اسلامی مدرسے کے لیے آج ہمارے معاشرے میں یہ دیکھا گیا ہے کہ مدرسہ چھاپ کہہ کر ہمیں بدنام کیا جاتا ہے تو ہمارے سٹورنٹس نے اسلامی نولیج کے ساتھ ساتھ دنیاوی نولیج پہ اچھا فوکس کر کر پریکٹیکلی آج یہ پروف کیا ہے کہ جو چیزیں ایکچولی میں ہم لوگ لین کر رہے ہیں اس کو موڈلز کے تھرو ہمارے سٹورنٹس نے یہ شو کر کر یہ پروف کر کے آج دکھایا ہے سائنس ایگزیویشن کے تھرو دوسری امپورٹنٹ چیزیں ہیں اس میں سارے پیچرز اور سارے سٹورنٹس اور یقین ہمارے جو ٹیم میمبرز ہیں ان کی بہت محنت رہی ہے اور اس میں سلکٹ کیا گیا ہے بہت سارے جو ریسنٹ پروجیکٹ موڈل انڈیا کے رہے جیسے چندریاد رہا تھا جو جس کے لئے فائٹ چل رہی ہے ڈیفرنٹ کنٹریز میں تو یہ ساری چیزیں کو دیکھتے ہوئے موجودہ حالات کو کرتے ہوئے سارے موڈلز کا تیار کیا گیا ہے جس میں میں بہت سیتے پرنسپل یہاں پر میرے سے جتنا بہتر ہو سک رہا تھا بچوں کو میں نے گائیڈ کیا ہمارے بچے اچھے انگلیش تعلیم کے ساتھ ساتھ اور دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ اپنے دینی تعلیم کو حاصل کر رہے ہیں اور ان سارے موڈلز کو وہ بہت اچھے سے اپنے لینگوڈج میں ایمپروڈمنٹ لاکر ایتھکس کو دیکھتے ہوئے یہ ساری چیزوں کو ایکسپلین کیا ہے مائی نیم اس آمیر اختر ایم اپریسپل آف تس سکول تینک